تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا 142 یوم ولادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منعیا جا رہا ہے شہر شہر تقریبات مناقب کی جا رہی ہیں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی مرکزی تقریب ہوئی جہاں پاک بحریہ کے چاک و چوبندستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے قائر مشرق حکیم الامت اور سر کا خطاب پانے والے ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں اقبال کی مرکزی تقریب مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تھی جہاں پاک بحریہ کے چاک و چوبندستے نے گارڈز کے فرائض سبھالے ہیں سیشن کمانڈر کموڈور نعمت اللہ خان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے دکھانا ہے عمل سے دکھانا ہے اظہار کرنا ہے اس کا ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا آپ نے قانون اور فلسفے میں دگنی علی لیکن جذبات کا ازار شاعری سے کیا ہزاروں سال نگس اپنی بینوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ملت اسلامیہ کو لپے آتی ہے دعا بند کے تمنا میری جیسی آفاقی فکر دینے والے علامہ اقبال نے اپنے خیالات اشعار کی لڑی میں ایسے پی روئے کہ وہ قوم کی آواز بن گئے شاید مشک نے یورپ اور انگلستان میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا لیکن انہوں نے انگریزوں کا طرز رہن سہن کبھی نہیں اپنایا علامہ اقبال نے اپنے کلام میں زیادہ تر نوجوانوں کو مخاطب کیا علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی بھی سمجھا جاتا ہے دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیارے مشک علامہ اقبال حساس دل اور دماغ کے مالک تھے آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشل رہ بنی رہی علامہ اقبال کا زیادہ کلام فارسی میں ہے تاہم اردو شاعری میں بانگے درار بارہ جبریل اور ضرب قلیم نمائیہ ہیں اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا ان کے کئی کتابوں کی انگریزی جرمنی فرانسیسی چینی جیپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں جس سے بیرون ملک بھی لوگ آپ کے مطرف ہیں وقالت کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیا انیس سو بائیس میں حکومت کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب ملا انیس سو چھبیس میں آپ پنجاب اسمبلی کے میمبر منتقب ہوئے آپ آزادی وطن کے علم بردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے آپ کا علابات کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حصیت رکھتا ہے اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا انیس سو اکتیس میں آپ نے گول میس کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی علامہ اقبال اور قادیعظم کی انتق کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان مارزہ وجود میں آیا لیکن قدرت کی منشاہ سے پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو علامہ اقبال خالق حقیقی سے جا ملے انن اللہ و انہا علیہ راجی